یہ دیکھیں جی میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اندر سے کتنا جوسی اور سوفٹ ہے ہڈیاں اس کی علیدہ ہو رہی ہیں اور بالکل زبردست ہمارا چرگا یہ دیکھیں تیار ہوا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سی کرٹ تو آج ہم بنائیں گے لہوری چرگا جو دو ہمیں چرگے لئی ہیں اس کا ہم لہوری چرگہ بنائیں گے تو لوگ اس میں بہت سی گلپیاں کرتے ہیں جو کہ اس کو جب آئل میں فرائی کرتے ہیں تو جب اس کو کھاتے ہیں تو آئل ہی ہو جاتا اس میں تو آج یہ آئل کو بھی ترائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کا اور بہت ہی زبردن طریقے سے لہوری چرگہ بنائیں گے چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جی ہم یہ چرگہ لیں گے یہ جو کٹ ہوتے ہیں پہلے ہم اس کو کٹ لگا لیں تو دیکھیں پہلے ہم نے چرگے کو کٹ لگانے اس طرح سے ہم اس کو تین تین کٹ لگا لیں اب تین لگا لیں چار لگا لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو کٹ لگا لیں ابھی اس کے یہاں پہ تھوڑے سے ہم نے بر ہی کٹ لگانے زیادہ گہرے نہیں لگانے جب ہم اس کو بنا لیں گے تو پھر یہ کھول جاتا ہے تو یہ کھولنا نہیں چاہیے یہ اس چیپ پہ بھی تھوڑے تھوڑے اسی طرح کٹ لگا دیں گے اس کی طرح سے ہم دوسرے چرگے کو بھی کٹ لگا لیں گے اسی طرح سے ہم دوسرے چرگے کو لگا لیں گے اس کو ہم دیکھیں تھوڑے سے زیادہ لگا دیں گے اس طرح سے آپ اس کو زیادہ کٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کو میں نے چار چار کٹ لگا دی ہے اس کے لئے چھوڑی سی آپ کی تیز ہو نہیں چاہیے تو میرے پاس یہی والی تیز چھوڑی ہے چھوڑے چار چار اس کو لگا دی ہے اس کے بعد لیک پہ اسی طریقے سے بھرے بھرے گا اس کا ڈیزائن کوئی نہیں یہ کسی بھی آپ سے اینگل سے اس کو لگا دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھا گر کے تھائی پہ اس طرح سے دو دو تین تین کٹ اس پہ لگا دیں اور بیک پہ چلیں گے اتنے بہت ہے اور یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس کو مرینیٹ کریں گے اور مرینیٹ پہلے اس کو کر کے رکھیں گے پہلے اس کو سب سے پہلے سرکا اور نمک لگائیں گے سرکا اور نمک سے یہ ہے کہ یہ جوسی اور ٹینڈر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کی دوسری مرینیشن کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس نمک ہے تو سب سے پہلے اس کو نمک لگائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر سارے چلگے کو اوپر نمک چھڑکنا ہے تو ابھی میں نے اس کو اچھی طرح پہلے دو اوکے واش کر لیا ہے اور اس میں اگر نمک تھوڑا بہو رہ بھی جاتا ہے تو اس کا بوئی مسئلہ نہیں ہے باقی مرینیشن میں لگ جائے گا ایک طریقہ اس کا یہ ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو نمک اور سرکا لگا کے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تین سے چار لیٹر پانی لیں ایک پتیلے میں اس میں آدھا کپ نمک اور آدھا کپ سرکا ڈال کے ان چرگوں کو آپ اس میں رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک یہ سالٹی ہو جائیں گے جب آپ اس کی بائٹ لیں گے تو اندر تک بلکل اس کے نمک جو ہے کہ وہ رچا ہوگا نارملی طور پر لوکیا کرتے ہیں پہلے اس کو مسالہ لگا کے سٹیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فرائے کرتے ہیں جب فرائے کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کہ آئل بھی رہ جاتا ہے وہ بھی آپ کے موہ میں آتا ہے بار بار اور اس کے بعد جو وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا چرگا تو آج میں آپ کو یہ ریسپی دے رہا ہوں اس ریسپی کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو اس میں آئل کی بھی شکایت نہیں آئے گی آئل بھی نہیں جمع ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا سوفٹ ہوگا کہ آپ یقین نہیں کریں کہ اتنا مزے کا بنے گا تو ابھی اس کو دیکھیں میں نے سرکا لگا دیا ہے اور نیچے والی سائٹ پہ یہ خود با خود لگ جائے گا اسی طرح تو ابھی ہم اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی دیکھیں نمک کا مساج کر دیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے کٹس کے اندر دیکھیں اس طرح سے سرکا اور نمک یہ دونوں چیزیں اس کے اندر چلی رہیں گی اندر والی سائٹ پہ بھی کیونکہ یہ اس کی جو میری نیشن ہے نمک اور سرکے کی سب سے امپورٹنڈ یہ ہی ہے اسی سے چکن کا ٹیسٹ بنتا ہے اور اسی سے یہ گلتا ہے تو پاکی ہم نمک چیک کریں کہ شاید ہمیں ضرورت نہ پڑے اگر پڑی تو ہم وہ بزیت لگائے گے اور یہاں پہ دیکھیں جو اس میں ایکسٹرا پانی ہے اس کو ہم گرا دیں گے اور اس کے بعد اس کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں نے اس کو اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اسی طرح سے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے دیکھیں ابھی ہم اس کی لیکس کو بان لیں گے تو میرے پاس جو کہ دوری دوسری موجود نہیں تھی تو میں نے اسی داگے کو دو تین دفعہ فولڈ کیا اور اس کو استعمال کر رہا ہوں اور یہ داگہ باننے سے یہ ہے کہ جب آپ کا چرگاہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو یہ بالکل صحیح شیب میں آئے گا دیکھیں اس کو ہم نے مضبورتی کے ساتھ بان دیا اسی طرح سے دوسرے چرگے کو بھی باندھنے کو ہم نے اس کی دونوں ٹنگیں دیکھیں اس طرح سے بان دی ہیں اور یہ اب ریڈی ہے اور اس کے علاوہ یہ آئل جو کہ میں نے پہلے گڑائی میں ڈال دیا ہے اور آئل کو پہلے اچھی طرح گرم کرنا اور اس کو ہم نے اسی طرح سے پہلے فرائے کرنا چاہی ملے لگا کہ اس کو ہم چٹوں کو ہے جب آپ نے اس کی طرح کیوں کا دیکھیں کامیاب رو بیچ کان ڈالا ہے جب آپ نے اس کی طرح کیوں کا دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو پکا رہا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ فرائے کرنا ہے اور جسٹ اس کو کلر دینا ہے اس کو فل ہم نے نہیں پکانا تو یہاں پہ ویورز ہم چرگے کا مسالہ تیار کریں گے مسالے میں دیکھیں جی ہم نے سب سے پہلے اس میں دو لیمن ڈالنے ہیں لیمن کا اس میں رسٹ ڈال لینا ہے تو اگر اس کو ٹیبل سپون میں امیجن کریں تو تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بنتا ہے اور اس میں لال مرچ کا پوڈر شامل کر دیا حلدی شامل کر دی اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے دھنیے کا پوڈر اور یہ ہمارے پاس ہے جی زیرے کا پوڈر اس کی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے روسٹ وغیرہ میں یہ اس میں شامل کریں گے لسن کا پوڈر ہے اور یہ ہمارے پاس ہے جی گرم مسالہ اور یہ ہجی ادرک کا پوڈر یہ اس میں شامل کر دیں گے دو چمچ بھر کے اس میں تندوری مسالہ شامل کریں گے کسی بھی کمپنی کا تندوری مسالہ آپ استعمال کر لیں یہ جلوطری کا پوڈر ہے یہ آپ نے لازمی اس میں ڈال لیں اس سے ٹیسٹ اور فلیور بنتا ہے اور اس میں ایک چمچ نمک شامل کر دیں گے نمک میں نے اس میں اپنے حساب سے سارے مسالے ڈال لیں آپ اس کو کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اور دو سے تین چمچ میں نے اس میں دھئی شامل کی ہے تو ابھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اپلائی کرنے کے لئے اور ابھی اس میں تھوڑا سا ہم تندوری کلر شامل کریں گے یہ لازمی شامل کریں گے اگر ریسپی میں کلر نہیں ہے تو اس میں خوبصورتی نہیں آتی تو خوبصورتی کے لئے ہم نے اس میں تندوری کلر شامل گئی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا تو ابھی یہ ریڈی ہے چکن پہ اپلائی کرنے کے لئے تو یہاں پہ دیکھیں چکن بھی ہمارا جو کہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اس سٹیج پہ آکے ہم اس پہ مسالہ اپلائی کریں گے اچھی طرح آپ نے سارے چکن کے اندر باہر مسالہ لگانا ہے اور ہم نے چکن کو پہلے فرائی کیا ہے تو اس کے بعد مسالہ لگا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو مسالہ وغیرہ لگائیں گے تو چکن اس کو اچھی طرح کور کر لیتا ہے چکن مسالہ جو کہ اندر تک جذب ہو جاتا ہے تو اس طرح وہ مسالہ نیچے گر کے بہتا رہتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح مسالہ لگا دیا یہ دیکھیں تو ابھی کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے اسی طرح چھوڑ دینا پانچ سے دس منٹ کے لئے تاکہ مسالہ جو کہ اس کے اندر اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائے تو پانچ سے دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو سٹیم کریں گے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد پتیلہ لیا میں نے بڑا پتیلہ لے لیا اور یہ ہمارے پاس جالی ہے بزار سے عام مل جائے گی جالی اور اس میں ڈیٹھ سے دو لیٹر پانی شامل کریں گے جالی اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ سٹیمر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ککر کے اندر ایک جالی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی کا لیول آپ نے اتنا رکھ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس کڑی پتہ ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس بڑی الائچی ہے دارچینی ہے چھوٹے لونگ ہیں بادیاں کے پھول ہیں اور تھوڑی سی جلوتری ہے یہ مسالے آپ نے پانی میں لازمی شامل کرنے ہیں اس سے آپ میں چکن میں بلکل سیم وہی بزار والا فلیور آئے گا تو یہ ہم نے اس کے اوپر جالی رکھ دی ہے اور اس کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر بٹر پیپر لگائیں گے بٹر پیپر سے یہ ہے کہ نیچے سے اگر اس کو جب سٹیم لگے گی تو مسالہ اس کے اترے گا نہیں تو بٹر پیپر لگا دیں گے ڈبل کر کے اور اس کے ساتھ اب یہ کام اس میں اور کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں چھوٹی لے لے یا کوئی پینسل یا کوئی تیلی وغیرہ سے اس کے اندر سراخ کرنے ہیں اپنے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ چکن تک پہنچ سکے اور ابھی ہم چکن رکھ دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے چکن رکھیں گے اور یہ جالی جو ہے دونوں سائیڈوں سے یہ بیلنس ہو جائے گی اور جو باقی کا مسالہ ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے تو میں نے اس کا بلکل پورا پورا مسالہ بنایا تھا لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ دہی شامل کر کے کافی زیادہ مسالہ بنا لیتے ہیں تو وہ ایکسٹر ہی ہوتا ہے ایک تو ضائع ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو بھی خراب کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑے سے تل ڈالیں گے خوبصورتی کے لیے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں تو میں تو اس کو پسند کرتا ہوں میں اس لیے ڈال دیتا ہوں تو ابھی اس کو بٹر پیپر سے اوپر سے بھی کور کریں گے تاکہ جو سٹیم بن کے اوپر گرنی ہے وہ چکن کے اوپر نہ گرے تاکہ مسالہ نہ ہمارا اترے تو ابھی کور کر کے بند کریں گے اس کو اور یہاں پہ اس کے اوپر یہ دیکھیں بھاری چیز رکھ دیں گے اور ابھی فلیم کو ہم نے ہائی رکھنا ہے یہ دیکھیں فلیم ہمارا تیز ہونا چاہیے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک اس پتیلے میں سٹیم نہیں بھرتی اس وقت تک آپ نے فلیم کو تیز رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانچ سے سات منٹ کے بعد فلیم کو لو کر دینا ہے اور بالکل لو فلیم پہ ایک گھنٹہ اس کو رکھنا ہے تو دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں میں نے اس کے اوپر پرات رکھ دی تھی کیونکہ پتیلے کا ڈکن جو ہے ٹیڑا ہے تو اس میں سے سٹیم نکر رہی تھی تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کے اوپر دیکھیں بٹر پیپر اس کا اتار دیں گے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لک ہے چرگے کی اور کتنا زبردست ہمارا چرگہ تیار ہوئے تو ابھی اس کو میں ایک پلیٹ میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بلکل اچھی طرح گل گیا اور بلکل جوسی ہے اندر سے میں آپ کو توڑ کے چیک کر کے دکھاتا ہوں تو الحمدللہ سے دیکھیں یہ تھا فرق جو آپ لاہوری چرگہ بناتے ہیں اس میں اور اس چرگے میں اس کا جب آپ فرائی کرتے ہیں تو مسالہ سارا گھی میں اتر جاتا ہے تو اس کا مسالہ دیکھیں اوپر لگا ہوئے اچھی طرح اور یہ بہت زیادہ سافٹ بھی ہے تو چکن ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے بلکل روئی کی طرح گل گیا تو ابھی ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹیشٹ ہے تو یہاں بھی اس ریکسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیلئے شیئر کیجئے ہیں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ